اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب الجنائج حدیث نمبر 1383 اردو ترجمہ مشرقین کے نابالک اولاد کا بیان ہم سے حبان بن موسیٰ مروزی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی انہیں ابو بشر جعفر نے انہیں سعید بن جبیر نے ان کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مشرقوں کے نابالک بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تھا اسی وقت وہ خوب جانتا تھا کہ یہ کیا عمل کریں گے حدیث نمبر 1384 اردو ترجمہ ہم سے ابو الیمان حقم بن نافے نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شعب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عطا بن یزید لیسی نے خبر دی انہوں نے ابو حریر جی اللہ انہوں سے سنا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقوں کے ناوالک بچوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو بھی وہ عمل کرنے والے ہوئے حدیث نمبر 1385 اردو ترجمہ ہم سے آدم بن ابی آیاس نے بیان کیا ان سے ابن ابی زائب نے ان سے زہری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریر جی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے پھر اس کے ماباب اسے یہودی یا نسرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بلکل اس طرح جیسے جانور کے بچے صحیح سالی ہوتے ہیں کیا تم نے پیدائشی طور پر کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے حدیث نمبر 1386 اردو ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو رجا عمران بن تمیم نے بیان کیا اور ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فضل پڑھنے کے بعد عموما ہماری طرف مو کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو ہو تو بیان کرو راوی نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے وہ بیان کر دیتا اور آپ اس کی تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتے بیان فرماتے ہیں ایک دن آپ نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا کہ آج رات کسی نے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کروائی وہاں گیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں امام مخاری رحمت الرحیٰ نے کہا کہ ہمارے بعض اصحاب نے غالباً عباس بن فضیل استقاتی نے موسیٰ بن اسماعیل سے یوں روایت کیا ہے لوہے کا آنکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبرے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا پھر دوسرے جبرے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا اس دوران میں اس کا پہلا جبرہ صحیح اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتا اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ آگے چلو چنانچہ ہم آگے بڑھیں تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا بلکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلو چنانچہ ہم آگے بڑھیں تو ایک تندور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخت نیچے آگ بڑھک رہی تھی جب آگ کے شولے بڑھک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائے گی لیکن جب شولے دم جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے آتے اس تندور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں میں نے اس موقع پر بھی پوچھا یہ کیا ہے لیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا کہ ابھی اور آگے چلو ہم آگے چلے اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں یہ یزید بن حارون اور وحب بن جریر نے جریر بن حازم کے واسطے سے وستہن نہر کے بجائش شتہن نہر نہر کے کنارے کے الفاظ کیے ہیں اور فاظ نقل کیے ہیں ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے مو پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ شخص اس کے مو پر پتھر اتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلو چنانچہ ہم اور آگے بڑھے ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمروالے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں اندر لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین و خوبصورت و باورکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس گھر میں بڑھے جوان عورتیں اور بچے سب قسف کے لوگ تھے میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پچڑھا کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا اس میں بہت سے بڑھے اور جوان تھے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات پر خوبصہر کرائی کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی کچھ مطلع ہوگی انہوں نے کہا ہاں وہ جو تم نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکت سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جا جا کرتی تھی اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا جس وقت وہ تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچھلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا اور جنہیں تم نے تندور میں دیکھا وہ زناکار تھے اور جس کو تم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا اور وہ بزرگ جو درخت کی جنب میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے اردگرد والے بچے لوگوں کی نابال اولاد تھی اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزق کا دروہ تھا اور وہ گھر جس میں تم پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا اور یہ گھر جس میں تم اب کھڑے ہو یہ شہدہ کا گھر ہے اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائل ہیں اچھا آپ اپنا سر اٹھاؤں میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تمہارا مکان ہے اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری عمر واقعی ہے جو تم نے پوری نہیں کی اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے حدیث نمبر حشام بن عربہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں والد ماجد حضرت ابو بکر کی خدمت میں ان کی مرض الموت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں کا کفن دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تین سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا آپ کو کفن میں قمیز اور عوامہ نہیں دیا گیا تھا اور ابو بکر تانہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی انہوں نے جواب دیا کہ پیر کے دن پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے انہوں نے کہا آج پیر کا دن ہے آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے رات تک میں بھی رخشت ہو جاؤں گا اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران آپ پہن رہے تھے اس کپڑے پر زافران کا دھبا لگا ہوا تھا آپ نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ دو اور ملا لینا پھر مجھے کفن انہی کا دینا میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے فرمایا کہ زندہ آدمی نئے کا مردے سے زیادہ مستحق ہے یہ تو پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا پھر منگل کی رات کا کچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انتقال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الجنائس کی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیراسی سے ایک ہزار تین سو ستاسی کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین مجدر 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 موسیقی